اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوگے خیریت سے ہوگے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوگے تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں مورننگ سے اور میں یہاں پہ بیٹھی بس اپنا ناشتہ کر رہی تھی اور ٹی وی پہ بھی میں نے اپنی فیورٹ یوٹیوبر جو ہے ان کا میں نے ولوگ لگایا تھا دیکھ رہی تھی تو بس ان کے پلانٹس دیکھیں مجھے اپنے پلانٹس کا بھی خیال آگیا کہ میں بھی ان کی زر کیر کرلوں تو بس میں نے یہاں پہ منی پلانٹ کو جو بوٹل میں میں نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں ان کو میں نے اچھے سے واش کر کے دوبارہ سے بوٹل میں سیٹ کر دیا تھا گرینری بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ گرینری کو دیتے ہو تو آپ کو فریش لگتا ہے اچھا لگتا ہے ادگر آپ کو سب کچھ اچھا لگتا ہے اور بس یہاں پہ جی میں نے اپنے گھر کی ساری صفائی کر لی اپنے پودوں کو اچھے سے پانی دے لیا اور اس کے بعد میں نے جلدی سے جو ہے وہ کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ میرے گھر میری ایک فرنڈ نے آنا تھا تو بس میرا یہ تھا کہ اس کے آنے سے پہلے میں جلدی سفاری ہو جاؤں اور اپنے جتنے بھی کام میں میکسیمم وہ کر لوں تو میں نے جلدی جلدی یہاں پہ جو ہے وہ دال چاول بھی ریڈی کر لیا اور دال چاول سب کو ہی پسند ہوتا ہے میری بیٹیوں کو مجھے سب کو ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے دال چاول جب مجھے جلدی ہوتی ہے کسی رہانہ ہوتا ہے یا میں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو مجھے سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ دال چاول کا ہی آتا ہے کیونکہ بہت جلدی بن جانے والی یہ ڈش ہوتی اور مزے کی بھی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ دوپیر کو جو میرے بچے آیا تو میں نے انہیں کھانا سرب کر دیا انہیں میں نے کھانا وغیرہ کھلا دیا تھا کیونکہ میری فرنڈ نے بولا تھا کہ وہ دو ڈھائی بجے تک آ جائے ہم لوگوں کا چاہے پینے کا پلان تھا گٹھے تو بس پھر ہم لوگ انہیں گٹھے چاہے پینی تھی گپ شپ کرنی تھی تو یہاں پہ بس بچوں کو کھانا دینے کے بعد میں نے پھر جو برتن تھے ان کو واش کر لیا اور اس کے بعد میں ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آج ہے اس دوران میں نے اپنی نماز بھی پڑھ لی اور بس میری فرنڈ جو ہے وہ آج چکی تھی تو بس ہم لوگ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے اس آرست میں نے چائے بھی رکھ دی آج سپیشل جو ہے اس کی فرمایش پہ چائے بنی تھی کیونکہ وہ بہت اچھی مسالہ ٹی بناتی ہے تو میں نے اس سے پوچھ کے کہ کیا کیا میں ڈال دوں چائے کہ اندر اس نے کہا جو بھی ہے وہ ڈال دو تو بس میں نے جو بھی تھر ڈال دیا در چینی، الائچی، سونف غیرہ ڈال کے نہ میں نے اچھی سی مسالہ ٹی جوتی ہے ادرگ بھی میں نے انفیکٹ ڈال دی تھی اس کے اندر اس کے ساتھ بھی اس کا فیور بہت اچھا ہو جاتا ہے اچھا جو سردیوں کا جو رشتہ ہے چائے کے ساتھ بڑھا ہی گہر ہے کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے چائے بہت اچھی لگتی ہے اور بس کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی فنکشن ہو کوئی بھی گیٹ ٹو گیٹر ہونا بس چائے کے بغیر بلکل ادھورہ ہوتا ہے تو بس چائے میں بنا رہی تھی چائے بہت تیسٹی بنی تھی مسالہ ٹی ایون مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اچھی بنتی ہے تو بس میں نے اپنی فرینڈ کو جو وہ چائے کے ساتھ کچھ میں اٹھائی میں نے حلوہ بنا کر رکھا تھا میں نے مکھنڈی حلوہ کی جو ریسپ یہ وہ اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے ضرور دیکھیں یہ حلوہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے بس میں نے یہاں پہ وہ بھی سرف کر دیا تھا باقی بسکیٹ وغیرہ ڈرائی فروٹس ہا الڈی میرے ٹیبل پر ہر وقت رکھے رہتے ہیں تو بس ہم لوگوں نے یہاں پہ ساتھ چائے پی ساتھ ہلکا پلکا ہم لوگوں نے کھایا پیا گپ شپ لگائی تو کافی اچھٹ جو ٹائم ہے وہ ہم لوگوں کا یہاں پہ سپینڈ ہو گیا تھا تو وہ اپنے ساتھ چھوٹے بیٹے کو بھی لے کے آئی ہو تھی وہ بھی کہہ کہتے ہیں کافی مستیاں وغیرہ کر رہا تھا ٹیبل کے ارد گرد ہو رہا تھا اور میری بس یہی تھی کہ چاہے نا اس کے اوپر گر جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ رہی ہوتی ہے تو کافی خیال رکھنا پڑتا ہے ایسے ٹائم ہے کہ بچوں کو ان چیزوں سے بچایا جائے تو بس یہاں پہ بچے بھی اسی مزاق کر رہے تھے میری جو بڑی بیٹی ہے وہ بھی کالیج سے آگی تھی اور اس نے بھی آتے ہی نا اس کے ساتھ مستیاں سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور میری فرینڈ جو ہے وہ بس یہاں پہ چلے گی تھی اس کے جانے کے بعد بس پھر نے جو ہے وہ ریسیپی سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور کھانا بھی بنانا تھا تو آج میں آپ کے ساتھ جو ایک ریسیپی شیئر کروں گی بہت ایزی ریسیپی ہے جی ہاں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کڑی پکوڑا کی کڑی پکوڑا بھی سردیوں میں بہت زبردست لگتے ہیں مجھے کڑی پکوڑا بہت پسند ہے میں بہت آسانی سے بناتا ہوں اسی لئے میں نے آپ کو جو بھی ریسیپی دینی ہے ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے میں ایزی بناوں اور بس بہت جلدی سمجھے جیسے گھر میں کھانا بنتا ہے سب کے ویسے ہی میں بھی بناتی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک بڑا پوٹ لے لیا تھا اس کے اندر میں نے کھوکنگ آئل ڈال دیا اس کے اندر میں نے تھوڑے سے آپ کو پتہ میتھرے ہوتے ہیں میتھی دانا جس کو بولتے ہیں وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا ایک جو تی سپون ہوتا ہے ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز بھی لے کے رفلی چاپ کر کے میں نے پیاز کو بھی اس کے اندر ڈال دیا تھا بس میں ہلکا سا ویٹ کروں گی جو پیاز ہے وہ کیراملائز ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ میں ادرک کا اور جو لسن کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ بھی شامل کر دوں گی تو یہاں پہ جو ہے میں ادرک لسن کا پیسٹ جو وہ شامل کر رہی ہوں اس کو بھی ہلکا سا میں چلا لوں گی اور بس تھوڑا سا میں دیکھوں گی کہ اس کی کچھی سی خوشبو آنا شروع ہوگی ہے پیاز کی لسن ادرکی ہے جو ایک آپ کو پتہ ہے ایک روز محل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے اندر ساتھ ہی اب میں شامل کر دوں گی جو مسالے ہوتے ہیں اور بس اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی سارے سپائی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا سکر دھنیا ون ٹی سپون اس کے بعد میں نے لے لیا تھا زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں یہاں پہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی پاودر کا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹو ٹی سپون جو ہے وہ شامل کر دی تھی چلی کا اور ساتھ ہی میں نے شامل کر دیا تھا نمک بھی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں باقی کوئی اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو کڑی آپ جتنا اس کو سمپل وے میں بنائیں گے اتنی وہ ٹیسٹی بنے گی تو یہاں پہ سارے مسالیں جو وہ ڈال لینے کے بعد میں اس کو اچھا سا مسالوں کے ساتھ بھون لوں گی یہاں پہ بلکل تھوڑا سا میں نے اس کے اندر جو وہ پانی بھی شامل کر دیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ سپائس شامل کرتے ہو تو جو سپائس ہوتے ہیں وہ فوراں سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو بس میں نے بھی اسی لئے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اگر آپ کو لگے کہ یہ مسالہ اچھے سے نہیں بھون رہا تو آپ اس میں مزید بھی پانی ایڈ کر سکتے ہو پانی ایڈ کرنے سے ایک جو سمودھنس سی ہے وہ مسالے کے اندر آ جاتی ہے وہ اچھے سے بھون جاتا ہے بس اسٹیج پہ میں نے بھی جو ہے وہ سارے مسالے کو اچھے سے بھون لیا تھا اچھا یہاں پہ اب میں نے لے لیا ہے جی ایک پاو بلکل دہی اور دہی کے اندر اب میں شامل کر رہی ہوں تری جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں وہ بیسن کے اور دونوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے اندر ساتھ ہی میں پانی بھی شامل کر لوں گی بس اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بیسن کو جب آپ دے کے اندر ڈالیں تو گھٹلیاں بلکل بھی نہ بنیں میں نے بھی بس اس کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اس کے اندر آرام آرام سے پانی شامل کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ اس کو ایک سمودھ سا جو ٹیکسر ہوتا ہے وہ بھی دے دیا تھا موسیقی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں پکوڑوں کی بھی اور مجھے جو ہے وہ کڑی کے اندر جو ہے آلو اور پیاس کے پکوڑے اچھے لگتے ہیں ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتی ہے جس کو جیسے اچھے لگتے ہیں وہ بنا کے ڈال سکتا ہے کچھ لوگ کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں بلکل سمپل جو بیسن کے پکوڑے ہوتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں اس کے اندر مجھے پرسنلی آلو کے پیاس کے اچھے لگتے ہیں تو میں نے اسی لیے دونوں کے بنائے تھے یہاں پہ میرا مسالہ جو ہے کافی اچھے سے بن چکا ہے اور اب اس کے اندر شامل کر رہی ہوں جو میں نے بیٹر بنا کے رکھا تھا اچھا یہاں پہ میں نے کڑی کے اندر اور پانی ڈال دیا تھا کیونکہ کڑی کو بھی کافی دیر کے لیے پکنا تھا اور اس کا پانی جو وہ ساتھ ساتھ ریڈیوز ہو جاتا ہے اور جو کڑی ہے وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ مزید پانی ڈال لیا تھا آپ بھی اپنی مرضی سے اس کے اندر دو گلاس سین گلاس پانی وہ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ پتلی کڑی کھاتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں اور اگر آپ تھوڑی سی تھک کھاتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا کم پانی ڈالیں اور مجھے جو ہے کڑی وہ تھوڑی سی کھٹی اچھی لگتی ہے تو اس لیے یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر بلکل تھوڑا سا لیمن ڈال رہی ہوں تاکہ جو کڑی ہے اس کے اندر اچھی سی کھٹاس ہو جائے لیکن جب آپ اس کے اندر لیمن شامل کر دیتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جو دئی ہوتا ہے وہ پھٹنے کا بھی ڈائر ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب اس کی فلیم تیز رکھنی ہے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنی ہے کہ آپ نے چمچ مسلسل جو وہ چلا کے رکھنی ہے آپ ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے بیچ میں آپ ایک دو منٹ کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ریز دے سکتے ہیں لیکن آپ نے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہنا ہے اور آپ نے اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے جو کڑی ہے وہ جو اس کا دئی ہے وہ پھٹ نہ جائے کیونکہ اگر وہ پھٹ گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کڑی ساری خراب ہو جائے گی میں نے بھی اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو کہ اس کو مسلسل چلایا ہے مسلسل چلایا ہے جب ایک دفعہ اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائے گا جو دئی ہے وہ اچھے سے اس کے اندر شامل ہو جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پاس بننا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور بس مزید اور دو چار منٹ جب تک سے ہی اس کے اندر ایک بوائل نہیں آ جاتا میں اس میں چمچ چلاتی رہوں گی جب یہ اچھے سے اوپلنا شروع ہو جائے گی اور اب مجھے بلکل بھی دار نہیں ہوگا کہ یہ جو دئی ہے اس کے اندر پھٹ جائے گا پھر میں اس کو بلکل چولا جو ہے وہ میڈیم سلو پہ کر کے تو میں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور یہ آرام سے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پکتی رہ گی یہاں پہ جو ہے وہ کافی اچھی حد تک جو ہے نا وہ کڑی جو ہے وہ پک چکی تھی کافی حد تک جو ہے نا اس کو میں نے پکا لیا تھا نا آدھا گھنٹہ میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا تھا اور ساست میں چمچ چلا کے چیک بھی کر رہی تھی کہ یہ کتنی تک ہو چکی ہے کیونکہ مجھے جتنا تک رکھنا تھا میں نے اس کو اسی سٹیج پہ پھر بند کر دینا تھا جیسے جیسے کڑی پکتی جاتی ہے جو اس کا آئل ہوتا ہے وہ اوپر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کڑی جو ہے وہ ریڈی ہونا شروع ہو چکی ہے تو بس یہاں پہ میں ساست چمچ چلا کے دیکھ رہی تھی جو کڑی ہے وہ اچھے سے بن رہی تھی اور جو اس کا ایکسس آئل ہوگا وہ اب میں کیا کروں گی جب کڑی بن جائے گی تو میں اوپر سے ریموو کر دوں گی اب آ جاتے ہیں جی یہ پکوڑوں کی طرف اور پکوڑوں کیلئے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ جو جولین کٹ میں پیاز اور آلو ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے رکھ لیا تھا اور اس کے اندر اب میں شامل کر دوں گی جو سوکا ہوا دھنیا ہوتا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا ساتھ ہی اس کے اندر میں نے زیرا بھی ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے اجوائن بھی ان تینوں چیزوں کو میں نے جو ہے وہ اچھے سے نا کرش کر لیا تھا اس جو آپ بتا نہیں کیا کہتے ہیں لنگری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں برہ ہم تو یہی کہتے ہیں بس اس کے اندر میں نے اس کو ہلکا سا کوٹ لیا تھا تو کوٹ کے بس میں نے اس کے اندر شامل کر دیا پھر میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو اس کے اندر میں نے سال بھی ڈال دیا تھا اور اب شامل کر دوں گی اس کے اندر جو گرش چلیز ہوتی ہیں وہ میں نے ٹو ٹی سپونج ہے وہ شامل کی تھی ون ٹی سپونج ہے اس کے اندر میں نے ریڈ چلی پاورڈر ڈال دیا تھا ساتھ ہی میں نے جو سوکا دھنیا بھی تھوڑا سا اور ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے زیرہ جو ہے اور جو سوکہ دھنیا اس کو میں نے موٹا موٹا کور کے اس کے اندر ڈالا تھا تو اس لئے پورڈر میں زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اجوائن آپ ڈالیں تو اس سے جو پکوڑوں کا فلیور کافی اچھا آتا ہے تو آپ اجوائن کو زیرے کو اور سوکے دھنیا کو موٹا موٹا کرش کر کے ڈالیں یقین مانے آپ کے جو پکوڑیں ہیں وہ کافی اچھے بنیں گے تو بس سارے سپائس ڈال لینے کے بعد یہاں پہ جو میں اس کا بیٹر تیار کر لوں گی اور لاس میں شامل کر دوں گی جی اس کے اندر میں بیسن کا اور بیسن ڈال لینے کے بعد میں نے بنا لینا ہے اس کا اچھا سا بیٹر یہاں پہ جی میں نے اکڑائی لے لی اس کے اندر میں نے اوئل لے کے اس کو گرم کر لیا اور ساتھ ساتھ اب میں یہاں پہ پکوڑیں اپنے فرائے کر رہی ہوں کیونکہ جب تک پکوڑیں فرائی ہوں گے ساتھ ہی میری جو کڑی ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گی تو بس یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ پکوڑیں فرائی کر لیے پکوڑیں جب بھی آپ کو پتہ بنتے ہیں تو سپیشلی گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو چاہیی ہوتا ہے کہ وہ کھائیں کیونکہ انہیں کڑی سے زیادہ جو کڑی میں ہم لوگ پکوڑیں ڈال کے کھاتے ہیں اسے زیادہ ایسے سمپل کھانا اچھا لگتا ہے مجھے بھی ایسے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں ایسے ہی پکوڑیں کھاؤں تو اس لئے میں نے کافی زیادہ کونٹیٹی میں پکوڑیں جو بنا لیے تھے تو بس یہاں پہ جب تک میرے ساتھ ساتھ پکوڑیں ہوتے ہیں ریڈی ساتھ ساتھ میری جو ہے کڑی بن کے ریڈی ہو جائے گی اور بس اس کے بعد میں جو ہے وہ تیاری کر لوں گی روٹی بنانے کی تو میرا جو رات کا ڈینر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ بتائیں آپ میں سے کس کو کڑی پکوڑے کی جو ڈیش ہے وہ اچھی لگتی ہے اور کون کون سردیوں میں جو ہے وہ یہ ڈیش کھانا پسند کرتا ہے اچھا سردیوں اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کڑی پکوڑے نہ بنے حلوے نہ بنے یقین کریں کافی چاہے اس طرح کی چیزیں نہ بنے تو لگتا ہے کہ سردیاں بالکل جو ہے وہ ادوری ہیں تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ پکوڑے نکال لیے تھے اور نکال کے بس میں نے اپنی بیٹیوں کو آواز دیکھا کہ وہ بھی کھا لے کیونکہ انہیں بس یہ انتظار سا کب پکوڑے بن جائے اور کب ماما ہمیں دے اچھا یہاں پہ کڑی جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی تھی تو میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو بلکل نہ ڈھاک کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ جتنا بھی ایکسس آئل ہے وہ سارا اوپر آ جائے تاکہ میں اس کو اوپر سے ریموو کر لوں پھر میں نے سارے آئل کو اوپر سے نکال کے جو وہ ایک چھوٹی سی پیالی کے اندر ڈال کے رکھ لیا تھا کیونکہ جب میں اس کے اندر پکوڑے شامل کروں گی تو آپ کو بتا ہے کہ جو کڑی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ان پکوڑوں کو نا وہ ابزورف کرتی ہے اپنے اندر تو وہ سارے جو پکوڑے وہ کافی پھول جانے تھے تو آپ کو اگر چاہیے کہ آپ کے پکوڑے بہت زیادہ پھول نہ جائیں کیونکہ اتنے پھول جاتے ہیں کہ کڑی کے اندر بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پکوڑے جو وہ کڑی کے اندر جا کے زیادہ پھولیں نہ اور وہ سلامت رہیں تو آپ اس ٹپ کو ضرور فالو کرنا آپ جب بھی کڑی بن جائے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دے کے رکھ دو تو اوپر جو اس کا آئل آئے گا اس کو ریموو کر دو پکوڑے ڈالنے کے بعد واپس آپ اس کے اوپر سے یہ آئل جو ڈال دو تو وہ زیادہ ٹیسٹی بنیں گے تو بس یہاں پہ میں نے اس مایسٹرہ کے لیے جو ایک پلیٹ جو میں نے یہاں پہ جو ریڈی کر لی تھی دونوں کے لیے اور بس میں نے ان کو بلائیا تھا کہ آپ جو ہے وہ کھال ہو کیونکہ بس آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں ہوتی ہیں تو بچوں کے اس طرح کی جو چیزیں وہ اچھی لگتی ہیں اور یہاں پہ جی کری بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اندر اب میں شامل کر رہی ہوں پکوڑے سارے نہیں ڈالوں گی زیر سی بات ہے میں دیکھوں گی کتنے ضرورت ہے اسی حساب سے اس کے اندر میں پکوڑے شامل کر دوں کیونکہ پکوڑے تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی کھا لیے جاتے ہیں تو بلکل بھی ویسٹ نہیں جائیں گے تو کھا لیے جائیں گے بس یہاں پہ میں نے سارے پکوڑے جو اس کے اندر شامل کر لیے تھے اور تھوڑے سے میں نے سائٹ پہ رکھ دیئے تھے اور اب اس کے اوپر میں ڈال لیوں جو میں نے اس کا آئل پہلے ریموف کیا تھا آپ کو پتہ ہے وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے سارا اور یہ ڈال لینے کے بعد اب اس کے اوپر میں نے جو تڑکہ لگانا ہے میں اب اس کی تیاری کروں گی وہ بلکل سیمپل سا میں نے تڑکہ بنانا ہے کوئی فینسی اس کو بلکل بھی نہیں بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیے جی ایک پین اور پین کے اندر میں بلکل تھوڑا سا آئل شامل کر دوں گی آئل شامل کر لینے کے بعد میں اس کے اندر بلکل تھوڑا سا جو ہے وزیرہ ڈالوں گی ون ٹی سپون کے قریب ہوگا اور تین چار جو گول مرچ ہوتی ہیں وہ آپ ڈال لیں اگر آپ کے پاس ویسے کوئی ریڈ چلی جو ڈرائی چلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ وہ ڈال لیں جو بھی چلی آپ کے پاس ہے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر گول والی چلی ڈالو تو یہاں پہ میں نے بس تھوڑے سے آئل کے اندر ون ٹی سپون جو وزیرہ ڈال دینا اور یہاں پہ پانچ چھے میں نے جو ہے ریڈ چلیز ہوتی ہیں وہ بھی لے لیں وہ بھی میں اس کے اندر ہلکے سے گرم کر لوں گے اور جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا تو بس اس کا جو تڑکا ہے میں کڑی کو لگا دوں گی اس سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے فلیور میں بھی جو آپ کو پتہ چار چاند لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ کڑی کو لگ چکا ہے تڑکا اتنی زبردست کوئی خوشبو آ رہی تھی یہ ہر طرف بس مہکی مہک تھی بہت زبردست اور آپ کو پتہ کڑی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے مجھے پہلے اتنی اچھی نہیں لگتی تھی پرسنلی میں آپ کو بتاؤں لیکن جب میں نے بنانی شروع کی کھانی شروع کی تو مجھے کافی اچھی لگنا شروع گیا اور اب تو میرا ہوتا ہے کہ میں چلو پندرہ دن میں بیس دن میں اٹلیس ایک دفعہ تو میں لازمی کڑی بناو اب مجھے ہی کڑی کھانا بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی آج کا ولوگ جو ہے وہ کافی لمبا ہو گیا میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی گیا آج کا جو ولوگ ہے وہ بھی اچھا لگے گا اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اپنے کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتایا کریں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا ملوں گی نیکسٹ آپ سے کسی اچھے سے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ